اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یقش اللہ من عباده العلماء حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن اور حدیث میں علماء اکرام اور عیمہ مساجد کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں جن سے ہر شخص واقف ہے سچ یہ ہے کہ علماء اکرام اسلام کے پازبان اور دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں ان کے سینے کتاب اور سنت کے علوم اور دین کے اصول اور فروق کے حامل اور امین ہیں یہ حضرات ہماری نمازوں اور دگر عبادات کے زامن ہیں علماء ہی دین کی حیات اور بقاہ ہیں علم اور علماء کے بغیر دین کا تصور نہیں ہو سکتا اشاعت دین اور حفاظت دین کی اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے علماء کا اپنی دنیاوی ضرورتوں سے فارغ البال اور یکسو ہونا بھی ضروری ہے اسی لئے اسلام نے علماء اکرام کی اس دینی اہمیت کے ساتھ ان کی دنیاوی ضرورتوں پر بھی توجہ دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علماء اور ائمہ کے لیے بیت المال سے باقاعدہ وظائف اور تنخواہیں مقرر کی اور تاریخ اسلام کے ہر دور میں ان حضرات کے احترام اور وقار کو ملہوز رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کا خیار رکھا گیا آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص علماء اور ائمہ سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں مگر تنخواہیں میرے بھائی قرآن اور حدیث میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر جو بے شمار فضائل ہیں علماء پر خرچ کرنے پر وہ فضلت دو گناہ سہ گناہ بلکہ کئی گناہ ہو جاتی ہے چنانچہ جمعیت علماء احمداباد جمعیت ویلفیر فاؤنڈیشن ٹرشٹ نے فول نہیں تو پکڑی ہی صحیح کے طور پر پچھلے آٹھ سال سے علماء کے تعاون کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا مقصد عوام کو علماء کے تعاون پر توجہ دلانا ہے چنانچہ اس ماہ فروری دوہزار تئیس میں تین سو تیرہ علماء اور ائمہ مساجد کو تیس کلو گیہوں چھبیس کلو چاول پندرہ کلو تیل ایک کلو چائے پتی دس کلو شکر پانچ کلو تویر دال پانسو گرام مرچ اور پانسو گرام دھنیے پر مشتمل تقریباً پانچ ہجار چھے سو پانسٹھ روپے کی راشن کٹ دی گئی جس پر مجموعی طور پر سترہ لاکھ تہتر ہجار ایک سو پیتالیس روپے خرش کیے گئے الحمدللہ علیہ ذلك آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے معاون بن سکتے ہیں موسیقی موسیقی